بسم اللہ الرحیم ویڈیو کا نوٹسکیشن بروقت ملتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں فریپر میں چولے پچھڑا دیا ہے آئل ہارپ ٹی سپون آئل بادام کٹے ہوئے پستہ بری کٹا ہو اس کو بادام اور پستے کو ملکا سروسٹ کر لیتی ہوں ایت سپیشل ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے شیر ورما ضرور بنائیں دعوت پر بنائیں مہمانوں کو بنا کے دیں بادام اور پستہ روشٹ ہو چکے ہیں اور میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں زیادہ ان کو پکانا ہوں ہارپ ٹی سپون آئل کجور کو بھی میں ایسی ہرکا سا روشٹ کر لیتی ہوں اس کو میں نے بری کٹ لیا تھا کجور کو بھی زیادہ پکانا نہیں کیونکہ جب دودھ میں سوئیاں ڈالوں گی اسی میں بھی یہ پکی ہیں ساری چیزیں کجور کو بھی میں نے روشٹ کر لیا اب اس کو میں انکالوں گی ساری چیزیں اپ ٹی سپون آئل سوئیاں 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 کو میں برون کر لیتی ہوں سوئیاں برون ہو چکی ہیں اچھا سا کلر آ چکا ہے اب میں اس کو اتار ہوں یہ فرح بہنگا دیکھ جی میں نے سولے پہ کرا دیا ہے دو کلو دودھ ہے دودھ میں بائل آتا ہے پھر اس میں میں سوئیاں ڈال دی دودھ میں بائل آ چکا ہے چینی ہس بے ضرورت یا اپنے ذائقے کے انتاب جتنا میٹھا کھانا اقسام کرتے ہیں کامیہ زیادہ سوئیاں سوئیاں میں نے ڈال دیا سات آٹھ میٹ میں اس کو پکھاؤں گی سبزہ لائچی بدان پستہ ڈرائی فروٹ جو میں نے روست کیا تھا سات آٹھ میٹ پستہ میں ساتھ کریں روست میں کجور دو تین منٹ میں اس کو دور پکاؤں گی پھر سوئیاں تیار ہو جائیں شیر کھول ماں دو تین اوپنی ٹھول ماں کھاپنی اب یہ مکمل تیارا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگیا ہے اپنا بہت سارا ہیار رکھیں مجھے دیجئے جازت ملتو میں اگلی ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ